جاکواباد جمعیت الاسلام کے مرکزی سیکریفی سابق سنیٹر مولان عبدالغفور ہیڈری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات ابحام کا شکار ہے الیکشن کمیشن اگر آٹھ فروری کو انتخابات کرانا چاہتی ہے تو شیڈیول کا اعلان کرے الیکشن سے قبل ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونا ضروری ہے مزید ان کا سیاہ کہنا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں لیکن چونکہ زلے کا ذمہ دار ہمارے ایجی انساری صاحب ہیں اور جو پروگرام ہم اسے لیا گیا ہے وہ بھی ان کی توسط سے تو اصل مقصد تو یہی تھا کہ تازیت تھی اب آپ سے ملے ہیں اور آپ کریں کوئی حالوال کوئی حرج نہیں دیکھئے اب تک آٹھ فروری کو انتخابات ہونے کے حوالے سے ابحام پایا جاتا ہے جس کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو کوئی کنفرم بات آپ سے نہیں کرے گا تو یہ تزبزب کا جو پوری قوم شکار ہے ان کو اس سے نکالنا چاہیے الیکشن کمیشن شیڈول دے دے کاغذات جمع کرنے کے کاغذات واپس لینے کے اور جب تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا تو لوگوں میں یہ تشویش رہے گی کہ الیکشن ہونے ہے نہیں ہونے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ الیکشن کے لیے امن امان کا ہونا ضروری ہے خیبر پختنخار ولوستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں امن نہیں ہیں آئے روز پولیس پہ حملہ ہوتا ہے آئے روز ایف سی پہ رینجرز پہ حملے ہوتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلوستان اور خیبر پختنخواہ میں ان دنوں میں سخت سردی ہوتی ہے ہمارے ہاں قلات میں کوئٹہ مستنگ زیارت یغوب تک ان علاقوں میں برف پڑھ رہی ہوتی ہے یخبستہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہے اسی طرح خیبر پختنخواہ کے جو شمالی اداکجات ہیں جیسے آپ سواد کو لے لیں چتران کو لے لیں یہ تمام علاقے جو ہیں برفیلی علاقے ہیں لوگ دروں میں پہاڑوں میں دور دور زیادہ علاقوں میں وہاں سے خواتین کا پولنوں کے لانا اور ہمارے علاقے کے تو بہت سارے لوگ نشے بھی علاقوں میں آتے ہیں سبی یہ نصیر آباد اور دیرہ لایار دیرہ مراد یہاں ان کی زمینیں بھی ہیں اور سردی سے بچنے کے لئے میں لوگ آتے ہیں تو ہم نے یہ بات رکھی تھی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہماری بات مانی نہیں جاتی تو ہم کوئی احتجاج کریں گے یا کوئی مخالفت کریں گے ہم تو دوہزار اٹھارہ سے مسلسل پیٹ رہے ہیں کہ فیر الیکشن ہونا چاہیے تو ہم اب بھی اسی موقف پر قائم ہیں دیکھئے دس بارہ سال سے مسلسل جمیت علماء السلام کی قیادت نشانے پر ہے مولانا فضل رحمہ صاحب پہ تین خودکوش حملے ہوئے ہیں گھر پہ حملہ ہوا ہے اکرم خان دورانی پہ تین حملے ہوئے ہیں مجھ پر حملہ ہوا ہے ہمارے درجنوں ساتھی شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو چن چن کر بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا ہے مفت نظام الدین سے لے کر آپ اسی طرح مولانا میراج الدین وغیرہ درجنوں کے ساتھ سے بڑے بڑے علماء لیکن نہ ہم نے ہمت ہاری نہ ہم نے اپنا موقف چینج کیا اور ہم بالکل میدان میں کھڑے ہیں اور زندگی بہت اللہ کیات میں ہے لیکن انتخابات ملک کی ضرورت ہے کیونکہ ملک اس وقت عدم استحقام کا شکار ہے اور دوہزار اٹھارہ میں جو انتخابات ہوئے وہ ایک ڈھونگ تھا ڈھونگ رچایا گیا عمران خان کو قوم پر مسلط کرنا تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے دوہزار اٹھارہ سے ہی تحریک شروع کی عمران اسلام نے پورے ملک میں ہم نے پندرہ میلین مارچ کی اور اسی طرح آزادی مارچ ہے اور اس کے بعد جب پی ڈیم بنی تو پھر جلسے کیے یعنی مسلسل جد و جود کے نتیجے میں اسرائیل کا ایجنٹ جو ہے اس کی امارت زمین بوس ہو گئی دیکھیں نو مہی کو جو بھی ہوا وہ کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے پوری قوم کے سامنے ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے کیا ہے اور عمران کے حکم پر کیا ہے تو اس میں کوئی ڈھکی چپی بات بھی نہیں ہے نہ کوئی سوال بنتا ہے ایک ہے ایجنسمنٹ اور ایک ہے سزارتی و مدوار تو ایجنسمنٹ تو ہر جماعت سے ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون سے خیبر پختونخواہ کے حد تک کمیٹی بنی ہے اور وہ ہمارے قائدین بیٹھیں گے کہاں مسلم لیگ کو ایجنس کرنا ہے کہاں جی ایو آئی کو اسی طرح پنجاب میں بھی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے اس پر بھی ہمارے ساتھی بیٹھیں گے اور یہاں سندھ میں تو مسلم لیگ سے میرے خیال میں جی ڈی اے کی شکل میں اتحاد بھی موجود ہے تو بلوچتان میں بھی ہم چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون سے ایجنسمنٹ ہو جائے لیکن بلوچتان کی کیفیت ایسی ہے کہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں پھر بلوچ اور پشتون علاقے میں یہاں قوم پرست دونوں طرف ہے لیکن ایک طرف پشتون ہے ایک طرف بلوچ ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ دونوں طرف ہے یعنی ایک ہی جماعت دونوں طرف ہے بلوچ علاقے میں بھی ہے پشتون علاقے میں بھی تو ماضی میں بھی ہم نے سیٹ ٹو سیٹ ایجنسمنٹ کی اب بھی دیکھیں نہیں اپیلے تو چلتی رہتی ہیں تحفظات تو ہر پارٹی کو ہو سکتی ہے اپنے تحفظات کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن بھی ہے ادارے بھی ہے ہر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اداروں کا دروازہ کھٹکائے مگر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان باتوں سے بالکل بھی مختلف ہے جی دیکھیں باجواہ نے ایک فاشسٹ پارٹی کو ملک پر مسلط کیا یہ صرف باجواہ کا ایجنڈا نہیں تھا بلکہ بین لقوامی ایجنڈا تھا بین لقوامی اسٹیبرشمنٹ کی خواہش تھی یا منصوبہ تھا اس میں انڈیا بھی شامل تھا اس میں ازرائیل بھی شامل تھا جناب والا اس میں امریکہ اور اس کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور پورا یورپ شامل تھا اس میں تو اس لیے وہ تو ایک عذاب کی شکل میں انہوں نے مسلط کیا عمران خان کو قوم پر اب وہ ان کی ایسی کار کر رہی تو سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے اور جو کیرٹیکر حکومت ہے اس کو بھی سہارا دے رہے ملک میں جو امن امان کی بد صورتحال ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی کوش کر رہے ہیں خدا رہ خاصتہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے گی تو ہم کھل کر بات کریں گے دیکھیں یہی تو اصل بنیادی سوال ہے جو ہم مسلسل پندرہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہونی چاہیے کیونکہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے اور ایسے یتیم لوگوں کو ہم پہ لاکہ مسلط کریں گے تو ان کا نہ کوئی وی ان ہوتا ہے نہ کوئی سیاسی کردار ہوتا ہے نہ کوئی سوچ ابھی عمران خان کو ٹیم کم ملا ساڑھے تین سال ان کو ملے اور ان کو چاہیے تھا کہ پیٹری آئی نے جو منشور دیا تھا اپنا کہ ایک کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے پچاس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے کم از کم بیٹھتے سوچتے کہ چلو ایک کروڑ تو بڑی بات ہے کوئی ایک لاکھ نوجوانوں کو دو لاکھ پانچ لاکھ نوجوانوں کو آغاز تو کریں اسی طرح پچاس لاکھ گھر کی بات کی اگر پچاس میں سے پانچ لاکھ گھر بھی بنا کے دیتے لوگوں کو تو لوگ سمجھتے کہ چلو انہوں نے اپنے منشور پر عمل کر تو ایسے لوگ مسلط ہوئے جن کا نہ کوئی ویژن تھا نہ کوئی اپنے وعدوں کو لبھانے کا کوئی جذبہ تھا تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو اس کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت آئے ہمیں قبولیں کوئی بھی جماعت آتی ہے تاکہ ملک کے اندر استقام آ جائے سیاسی استقام ہو معاشی استقام آ جائے ملک کسی طرح ترقی کی شہرہ پہ گامزن ہو تو یہی ہماری کوش ہوتی ہے میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے میں بھی غلطیاں گنوا ہوں دیکھیں یہ تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں دو ہزار اٹھاسی سے اب تک ہم بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں چیف مینسٹر ہمارا رہا ہے وزارتوں میں رہے ہیں وفاقی وزارتوں میں رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کوئی اگر احتساب کرنا چاہتا ہے تو ہم سے آغاز کریں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا تو ان پر کروپشن کے کیس چل رہے ہیں بددیانتی کے کیس چل رہے ہیں اب اگر کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین کہے تو میں کیا کہہ سکتا بزرگوں کے بغیرے کام نہیں چلتا اس کی تردید تو زردار سامنے خود کی کہ تم فلال گھر بیٹھو ناظرین آپ نے ملان عبدالغفور ہیدری کی گفت کو ملاحظہ کی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pa